اسلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ فرنس سفید رنگ ایک ایسا رنگ ہے جو ہر کسی کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اور اگر جانور کی بات کی جائے اور سفید جانور بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت ہوتے ہیں آج تک آپ نے صرف سفید کرگوش اور سفید ڈو بھی دیکھا ہوگا لیکن میں آج آپ کو سفید ہاتھی سفید جراف اور سفید شیر بھی دکھاؤں گا جیسے آج تک آپ نے سفید دنگ میں نہیں دیکھا ہوگا آج میں آپ کو دس ایسا سفید جانور دکھاؤں گا جسے آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور یہ بہت ہی ریر اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اس لس میں جو ہمارے پر سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے وائٹ کرو کا دوستو آج تک آپ نے بیٹ ہاشا کوئے دیکھے ہوں گے جو صرف کالے رنگ کے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں سفید کروے بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے لیکن فرنس یہ بالکل سچ ہے اس دنیا میں سفید کروے بھی ہوتے ہیں جنہیں البرینو کو بھی کہا جاتا ہے وہ یہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں یہ سفید کروے بھی بالکل کالے کبوں کی طرح ہی ہوتے ہیں بس ان کے رنگ کا ہی فرق ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پیروں اور پنچوں اور چونچ کا رنگ بھی ہلکا اگلا بھی ہوتا ہے یہ سفید کروے بھی کالے کبوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کے جیسا ہی کھاتے پیتے ہیں ساتھ ہی یہ پالتو بھی ہوتے ہیں یہ دوب میں کم باہر نکلتے ہیں اور اس لیے بہت ہی کم نظر آتے ہیں اس لسٹ میں ہمارے پاس جو اگلا نمبر ہے وہ ہے وائٹ ایلیگیٹر کا فرنس آج تک آپ نے صرف گری اور بلیک کلر کے ہی ایلیگیٹر دیکھیں ہوں گے شاہد ہی آج تک آپ نے وائٹ ایلیگیٹر دیکھیں ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی ریر ہوتے ہیں وائٹ ایلیگیٹر کو البرینو ایلیگیٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ایلیگیٹر ناک سے لے کر پونچ تک سفید ہوتے ہیں جہاں نورمل ایلیگیٹر کی آنکھوں کا رنگ کالا ہوتا ہے وہیں وائٹ ایلیگیٹر کی آنکھوں کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے انہیں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ان پر کسی نے وائٹ پینٹ کر دیا ہو ان ایلیگیٹر کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ نورمل ایلیگیٹر کی طرح دوب میں نہیں نہ سکتے اور اگر ان کی چمڑی کی بات کریں اور ان کی چمڑی بھی نورمل ایلیگیٹر سے کافی نازک ہوتی ہے جتنا ہی نہیں یہ ایلیگیٹر دنیا میں کافی کم پائے جاتے ہیں اس لیے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ خوبصور جانورو کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکتے دوستو آپ کو بتا دیں جلے کہ البرینو ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جس سے جانورو کے جسم میں پیگمونٹس کی کمی ہوتی ہے جس سے ان کی بوڈی کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کا رنگ بھی ہلکا غلابی ہوتا ہے یہ بیماری صرف جانورو میں نہیں پائی جاتی بلکہ یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھیں ہوں گے جن کا رنگ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے اور ان کی پیگمونٹس کی کمی ہوتی ہے جن کے وجہ سے ان کے جسم کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں جو اگلی نمبر ہے وہ ہے وائٹ ایر مائن کا فرنس شاید ہی آپ نے اس جانورو کا پہلے نام سناؤں ہوگا دوستو یہ جانورو پہلے ہی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا یہ سفید رنگ اسے اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے یہ جانورو صرف نوت امریکہ کے جنگلوں میں ہی پائی جاتا ہے اور عام طور پر ان کا رنگ براؤن ہوتا ہے اور تھوڑے سفید بھی ہوتے ہیں اور سردیوں میں ان کا رنگ پوری طرح سے سفید ہو جاتا ہے جو کہ انہیں اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے ان کا سفید رنگ لمبا جسم اور چھوٹا سا فیس ویسے تو کافی کیوٹ ہوتا ہے لیکن ان کو ذرا بھی مسوم نہ سمجھنا یہ کافی فیرلس ہوتے ہیں یہ چھوٹے جانورو کا شکار تو کرتے ہی ہیں اور یہ اپنے سے بڑے جانورو کا بھی بہت ہی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں اور اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو وہ ان سے بہت ہی بچ کر رہتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں ہماری کلس میں جو اگلا نمبر ہے وہاں وائٹ ایلیفنٹ کا فرینز انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائٹل ہوا تھا جس میں سفید ہاتھی کو دکھایا گیا تھا تب کچھ لوگوں کو لگاتا کہ یہ سفید ہاتھی نہیں ہے اس پر کوئی پرنٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہاتھی پوری طرح سفید نہیں ہوتا وہ تھوڑا ہلکا ریڈش برون ہوتا ہے جو گریلا ہونے پر ہلکا گلا بھی ہو جاتا ہے زیادہ تار وائٹ ہاتھی تائیلینڈ میں ہی پائے جاتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ الپائن نہیں مانتے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خدرتی طور پر ایسی ہوتے ہیں ساتھی یہ لوگ سفید ہاتھی کو پاور اور اسمبل آف روئل بھی مانتے ہیں اور اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو سفید ہاتھی کو لوگ وہاں گوڑ لوگنگ بھی مانتے ہیں ہماری لسن میں جو اگلا نمبر ہے وہاں وائٹ کانکروچ کا فرنز آپ بات کریں جو کہ ہر گھر میں ہی پائے جاتا ہے یعنی کانکروچ کی آج تک آپ نے کانکروچ کو صرف برون کلر میں ہی دیکھا ہوگا جو کہ اس کا عام کلر ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں گا سفید کانکروچ یہ کانکروچ کی کوئی نسل نہیں ہے بلکہ یہ برون کانکروچ کی طرح ہی ہوتا ہے اور ان کا رنگ بھی کچھ عرصے بعد ہی برون ہو جاتا ہے ان میں بھی پیگمیشن کی پروگلم ہوتی ہے اور ایسا کسی جادو کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ جب ان پر نئی سکن آتی ہے تو ان کا رنگ بھی برون ہو جاتا ہے کئی بار آپ کو اپنے گھر میں کانکروچ کی شورٹ سکن بھی دکھائی دی ہوگی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے گھر میں سفید کانکروچ آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدل رہا ہے یعنی کانکروچ کی سکن ایکسفیلیٹنگ تھری بھی ہو رہی ہے اور فرنز ہماری لس میں جو اگلا نمبر ہے وہ ہے وائٹ ہمبیک ویل کا فرنز اب آپ جی جانور کو دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ریئر وائٹ ہمبیک ویل جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ہمبیک ویل کی ایک نسل ہوتی ہے جو صرف وصرف انٹارکٹا کے اوشین میں ہی پائی جاتی ہے جس کے لمبائی 39 سے 52 فیر تک ہوتی ہے اور ان کا فزند قریباً 22,000 سے 36,000 تک ہوتا ہے یہ صرف وصرف گری اور وائٹ رنگ میں ہی ہوتی ہیں لیکن کچھ پوری طرح سے وائٹ ہوتی ہیں جسے ہم ریئر وائٹ ہمبیک ویل کہتے ہیں یہ ویل نیلے اوشین میں تہرتی ہوئی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دوسری ویل کے ساتھ بھی اچھی طرح فرنشپ بنا کر رکھتی ہیں اور ان ویل کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ عجیب طرح کی آوازیں بھی نکال سکتی ہیں جن میں وائٹ ہمبیک ویل زیادہ اونچے آواز نکال سکتی ہے اس لسلس میں ہمارے پاس جو اگلا نمبر ہے وہ ہے وائٹ جیراف کا فرنس کینیا میں دنیا کا سب سے نیاب جراف پایا جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس وقت دنیا میں وائٹ جراف صرف ایک ہی رہ گیا ہے کیونکہ اس کے فیملی کے دو لوگوں کو شکاریوں نے مار دیا ہے یہ وائٹ جراف دوسرے جانوں کی طرح پیگمنیشنز کی وجہ سے ہی وائٹ ہے اس اکیلے وائٹ جراف کو بچانے کے لیے اس میں ایک جی پی ایس ڈروایز ٹریکنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے سب سے پہلے سال دوہزار سولہ میں وائٹ جراف کو دکھایا گیا تھا کچھ دیر بعد یہ ہیڈ لینگ بن گئی دنیا کی نظروں میں آنے کے بعد شکاریوں نے دو وائٹ جراف کا شکار کر لیا نورمل جراف کا لوگ بوڈی پارٹس اور میٹ کے لیے شکار کرتے ہیں اور وائٹ جراف کا شکار کرنا لوگوں کے لیے فقر کی بات ہے جراف کا لگاتار ہو رہے شکار کی وجہ سے آئی یو سی ان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے فرنز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا نیاب جراف کا شکار ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں نیچو کومنٹس میں ضرور بتانا اور فرنز ہمارے لسٹ میں جو اگلا نمبر ہے وہ ہے سفید شیر کا دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو شیر کے بارے میں نہ جانتا ہو اور آج تک آپ نے صرف نورمل شیر ہی دیکھا ہوگا یعنی آج تک آپ نے مشکل سے ہی سفید شیر کو دیکھا ہوگا یعنی سفید شیر کے بارے میں سنا ہوگا سفید شیر کافی جیر ہوتے ہیں اس لیے ان کو جنگلوں میں نہیں بلکہ صرف زوم میں ہی رکھا جاتا ہے اور ایسے شیروں کا رنگ بھی پیگمنیشن کے وجہ سے ہی وائٹ ہوتا ہے سب سے پہلے سفید شیر کو سال 1938 میں دیکھا گیا تھا اور سال 1970 میں صرف تین وائٹ شیر ہی بچائے گئے تھے ان کو زوم میں رکھا گیا تھا اور ان کی کافی اچھی طرح سے دیکھوال بھی کی گئی تھی جن سے ان کی تین سے تعداد بار کر پانچ سو کے قریب ہو گئی ہے سکن پروپلم کی وجہ سے سفید شیر کے بچے بھی سفید ہوتے ہیں جو ان کی تعداد کو برہانے میں ان کے کافی مدد کر رہے ہیں سعود امریکہ میں وائٹ شیر کو گوڑ لک کے طور پر بھی مانا جاتا ہے فرنس ہمارے لیس میں جو اگلا نمبر ہے وہ ہے وائٹ اورنگٹون کا اب آپ جس جانور کو دیکھ رہے ہیں یہ کافی ریر اور کافی سپیشل ہے اس کو البر نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے یہ نام البر نام کے وجہ سے دیا گیا ہے اسے سب سے پہلی بار کافی خراب حالت میں انڈونیشیا کے جنگلوں میں پایا گیا تھا اس کے بعد ریسکلو ٹیم اورنگٹون کو اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی اور اس جانورہ کا بہت ہی اچھی طرح سے خیال رکھا گیا تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد ریسکلو ٹیم نے اسے پھر سے انڈونیشیا کے جنگلوں میں چھوڑ دیا لیکن یہ اورنگٹون دوسرے جانوروں کے ساتھ ملکل نہیں با رہا تھا جس کے بعد ریسکلو ٹیم نے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی اور تقریباً 20 مہنوں تک آپ نے ساتھ رکھا اور سال 2018 میں اسے دوبارہ سے اسی جنگل میں چھوڑ دیا تھا یہاں پر اب وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ بہت ہی آرام کے ساتھ جائے رہا ہے فرنز ہماری اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے وائٹ سکویرل فرنز اب آپ ایک ایسے جانوروں کو دیکھ رہے ہو جو تقریباً ہر جگہ پر ہی پایا جاتا ہے یہ بہت ہی کیوٹ اور چھوٹا سا ہوتا ہے یہ ہے سکویرل جو پہلے سے ہی کافی خوبصورت لگتی ہے اگر بات کریں وائٹ سکویرل کی تو شاید ہی کو جانور لوک میں اس کی جگہ لے پائے گا اس وائٹ سکویرل کو دیکھ پانا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اب تک یہ دنیا میں کافی کم بائی جاتے ہیں اگر ریسرچز کی بات کریں تو ان کے حساب سے 10 لاکھ نورمل سکویرل میں سے صرف ایک ہی وائٹ سکویرل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے کئی جگہوں پر اس وائٹ سکویرل کو گوڑ لوک کے طور پر بھی مانا جاتا ہے دوستو وائٹ سکویرل کی پونچ پر دھیان نہ جائے تو یہ بلکل وائٹ جوہے کی طرح ہی لگتا ہے فرنز آئی ہو کے یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرومیٹیو لگی ہوگی اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کر لیجی سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال کے اللہ حافظ